موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے بہت عرصے بعد میں کوئی ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں بھرپور فرمائش پہ تو آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگ یہ گے وے تھے نیتیا گلی کا ہمارا ٹرپ تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ یہ خوبصورت خوبصورت فریش فریش ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اتنی گرمی میں مزا جاتا ہے فریش فریش جگہ دیکھ کے اور فریش فریش ویو کو دیکھ کے بہت مزا جاتا ہے تو آپ سب کیسے ہیں اور میں بلکل خیر خیریت سے ہوں سوچا تھا کہ کوٹ کر دوں گی یوٹیوب کو لیکن اگین ایک ویڈیو جو ہے اپلوٹ کر رہی ہوں تو اس لیے نہیں سوچا تھا کہ مطلب کہ نہیں میں کہہ کے تو دوبارہ اپلوٹ کر دوں گی میں نے پکا پکا سوچ لیا تھا کہ پس اب کوٹ کر دیتی ہوں بکاوز میری بہت زیادہ مصروفیات ہیں اور میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں گھر پہ بچوں کے ساتھ بھی اور بچے سٹیڈیز والے بچے ہیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ پورا دن مطلب جو واپس آتے ہیں لگانا پڑتا ہے ہوم ورک کروانا اور ٹیسٹس اور اگزامز اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے کوکنگ مطلب دیس انڈ ڈائیٹ بہت کچھ ہوتا ہے تو میرے تو اپنے لئے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا می ٹائم تو میرے پاس بلکل بھی نہیں ہوتا بہت بیزی روٹین ہے اور آبیسلی بندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے ہیکٹک بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نا بس بس طرح پی لیٹ ہوں اور میں کوئی کام نہ کرو کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو تو چلے ہیے تو لائف کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ایسا تو آپ سب سنائیں کیا حالات ہیں کیا کر رہے ہیں آج کل اور میں نے بہت سارے لوگوں کے ولوگز بھی اپروڈ جو انہوں نے کیے تھے وہ بھی مس کر دیئے میں نے بیکاوز میں نے یوٹیوب کو کھول کے دیکھا بھی نہیں اتنا اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئٹ کر رہی ہوں تو میں کسی کی ویڈیو نہ دیکھوں وہی بات ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی تھی اور تھی کیا میں ابھی بھی بہت بیزی ہوتی ہوں میں بس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا مطلب ایٹوزی میرا ٹائم کہاں جاتا ہے کتر گزر جاتا ہے مجھے بلکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گزر کیا تو یہ درمیان میں آپ کے یہ ٹرپ لے لینا اپنے مطلب ہیکٹک ڈیز کے درمیان میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے آپ تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی مزہ آیا تھا ہمیں نتیا کے لیے جا کے یہ وہاں پہ وابڈا ہاؤس ہے اور یہاں پہ ہم تھوڑے دیر کے لیے ٹھہرے تھے ٹھہر کے ہم نے تھوڑا سر یہاں پہ ریسٹ وغیرہ کیا اور مزے مزے کی ہم نے پھر جا کے بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی طرح پیارہ خوبصورت بہت ہی بیوٹیفل ویڈر تھا بہت مزہ آ رہا تھا اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی نا کہ مطلب تھا کہ بچوں کو جو ہیں ہم وہ پینا دیں سویٹرز وغیرہ پینا دیں کیونکہ ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور بس میں نے کہا چلو یہ اپنی روٹین ٹیلی روٹین سے ہٹ کے ایک ولاغ ہے اور آپ سب کی آئیس فریش فریش ہو جائیں گی ان سب چکر کو دیکھیں اچھا بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے بچے تو ایسے جکو پہ جا کے بہت انجوائی کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہمبل کے اگزام بھی سٹارٹ ہو رہے تھے تو میں نے کہا اس سے پہلے چلیں یہ تھوڑا سا فریش ہو کے آ جائے ہوتا ہے بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا فریش ہونے کی اور بس دل بھی کرتا ہے بچوں کا باہر جائنے کا موسیقی 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 اچھا اس آئس باکس میں جو ہے نا بڑا ہی سپیشل یہ میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں جو ہے نا اس کو کھول نہیں پا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہاں سے کھلتا ہے تو اس میں نا حالکہ اچھا اس میں میرے ہزبن ڈالی تھی نا کھیر ڈال کر رہی تھی اس لئے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہاں سے کھلتا ہے تو اس میں بڑی مزے کی سپیشل سپیشل کھیر تھی ابو کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے اور ہم نے وہاں جا کے جو ہے نا باربی کیو کر کے تو وہیں پہ باربی کیو کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں ہم نے مزے مزے سے کھایا روگنی نان اور باربی کیو اور ساتھ میں نے جو ہے نا ایک بنا لیا تھا کفتے سال کا سالن بنا دیا تھا اچھا میں اتنی زنبات ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں نا مجھے سمجھ نہیں آئی میں بولوں کیا مطلب ایک عادت ہوتی ہے نا آپ کو آپ پہ ایک مطلب موسٹو ہو جاتے ہیں ایک اس کے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو مطلب ہوتا ہے میں اب اس کو ایڈیٹنگ کر رہی تھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے کہاں سے اس کو سپلٹ کرنا ہے کہاں سے میں اس کو کیا کرنا ہے میزک کہاں سے ڈالنا ہے تو میں پھر نا تھوڑا بہت میں نے نا جو ہے اس کو تھوڑا سے پہلے کیا میں نے اس کو ڈرائیت اس کے بعد میں نے ایڈیٹنگ کی نا آپ پتہ نہیں کیسی ہوئی ہے لیکن پھر میں نے کوشش کی تو وہی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو مطلب آپ کرتے رہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی چیز کو چور دیتے ہیں مطلب آپ بلکل ہی ہو جاتے ہیں نا سائیڈ پہ تو پھر آپ کو بلکل یاد نہیں رہتا تو بس وہی حساب کتاب میرے ساتھ ہوئی اچھا واپسی پہ نا ہم یہ بڑی پیاری ایک جگہ تھی پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے پتہ نہیں کون سی گلیاں پتہ نہیں کیا ایک سیکنڈ بیٹا تو وہاں پہ ہم لوگ رکے تھے پانی میں اور بچوں نے اتنا زیادہ انجوائی کیا یہاں پہ شرٹس و خیر اتار بچے تو اتنے مزے سے پانی میں کھیل رہے تھے اور ہم نے خود بھی انجوائی کیا ہم نے خود پاؤں رکھے ہم لوگ بڑے بھی بیٹھے رہے کیونکہ گرمے میں آپ ٹھنڈی ٹھنڈے پانی میں چپ ہوتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے بہت انجوائی کرتا ہوں ہم بلرزہ ویار بہت ساتھ انجوائی کر رہے ہیں تو بس ہم نے یہ والا جو ویکنڈ تھا تو بہت ہی مزے میں گزارا بہت ہی مزہ آیا ہمیں ایسے ہم تھوڑا فریش ہو کے گھر کی روٹین سے تھوڑا ہرٹ کے تھا تو بہت مزے کا آپ یہ دیکھیں ویڈر چیک کریں کتنا اچھا آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا کتنا سبردست قسم کا ویڈر ہوا ہے تو وہاں پہ جب ہم فیل کر رہے تھے اس کو تو لیٹرلی بہت ہی مزے کا بہت تھنڈا اور ان درختوں کی اتنی زیادہ ساؤنڈ تھی مطلب وہ جب ہوا چلتی ہے درختوں کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں اتنی زیادہ ساؤنڈ تھی اور اتنی مزہ آ رہا تھا سن کے اور ساتھ میں برڈز کی چرپنگ اور بار بی کیو کی خوشبو ساتھ میں گرم گرم چائے بس بہت ہی مزے کا تھا سب کچھ بہت فریش میں آپ کو مطلب ویڈز میں تو بتا نہیں سکتی نہ ہی اس کو ویڈیو میں ہم کیپچر کر سکتے ہیں ان لمحات کو جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو مطلب فیلنگز کو آپ بلکل بھی کیپچر نہیں کر سکتے تو بہت ہی مزا آیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا بلوگ بہت دنوں بعد جو ہے اچھا لگا ہوگا جس جس نے دیکھنا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ